کچھ چیزوں کے بارے میں ہم اتحاس میں بہت پڑھتے ہیں مگر ان کو حقیقت میں بہت کم جانتے ہیں انہی میں سے ایک ہے ہیماچل پردیش کے سولن جلے کی رام سہر تحصیل میں آنے والا ملون کلا جس کا ذکر اتحاس میں اکثر دیکھنے کو ملتا ہے اگر آپ اتحاس کے اچھے جانکار ہو تو آپ نے امر سنگھ تھاپا کے بارے میں ضرور سنا ہوگا اگر نہیں بھی سنا ہے تو آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں انگریجوں اور گورکھاؤں کے یدھ کے شاکشی ملون کلا کی کہانی نمشکار دوستوں میں ہوں KKSB اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا نیا یوٹیوب چینل KKSB Vlogs ہم آج آپ کو دکھانے والے ہیں ہیماچل کا ملون کلا ساتھ ہی بتانے والے ہیں اس کی روچک کہانی کے بارے میں ملون کلا ورطمان میں ماکالی کے نام سے پرشد ہے ماکالی کا مندر یہاں امر سنگھ تھاپا کے شاشنکال سے پہلے ستھاپیت کیا گیا تھا امر سنگھ تھاپا نیپال سے ہیماچل آئے تھے اور بہت سے پہاڑک شتروں میں اپنا شاشن انہوں نے ستھاپیت کیا تھا انہیں میں سے ایک تھا ملون کلا جو ان کے شاشنکال کا انت بھی بنا ان کے شاشنکال کے پہلے سے ماکالی کا یہ مندر آج تک پرشد ہے یہاں ماکالی کے ایک بھگت کی آٹھ بار شش ارپن کرنے کی ایک کہانی بھی سننے کو ملتی ہے جن کی پرتیماں مندر کے ٹھیک سامنے ستھاپیت کی گئی ہے اس مندر کی مورتیاں امر سنگھ تھاپا کے شاشنکال سے لے کر آج تک یہاں ہیں اتحاس بتاتا ہے کہ امر سنگھ تھاپا ماکالی کے اچھے اپاسک تھے ساتھ ہی بے حد شکتی سالی شاشک بھی بہت سے پہاڑک شتروں پر اپنا کبجہ بنا لینے کے بعد امر سنگھ تھاپا نے 1813 عشوی میں پنجاب کے چھے گاؤں میں اپنا کبجہ زمانہ چاہا اور یہی ان کے پتن کا مکھے کارن بنا پنجاب کے وہ گاؤں انگریجوں کے ادھین تھے اور انگریجوں نے امر سنگھ تھاپا کے خلاف سازیس رجتے ہوئے کچھ پہاڑی راجاؤں کے ساتھ مل کر یودھ کی شروعات کر دی یہ یودھ بہت سے کلوں کے آس پاس لڑا گیا تھا مگر انت میں امر سنگھ تھاپا اور ان کے مہج 18 سینیک ملون کیلے سے یودھ لڑتے رہے انگریجوں کے پاس بھاری گولاباری اور توپ تتھا ہتھیار ہونے کے کارن گورخاؤں کو ہار ماننی پڑی ماتر 18 گورخاؤں نے یوں تو انگریجوں کے چھکے چھوڑا دیے تھے مگر ہتھیار اور بھوجن کی کمی کے کارن انہیں گھٹنے ٹیکنے پڑے انگریج ان کی یودھ کشمتہ سے بہت پربابیت ہوئے اور انہیں اپنی سینہ میں شامل کرنا چاہا یہی سے شروعات ہوئی وشو بھر میں پرسید گورخا ریجیمنٹ کی گورخا ریجیمنٹ جو وشو کی سب سے بہادر سیناؤں میں سے ایک ہے یہیں پر انہیں 18 گورخاؤں کے ساتھ مل کر بنائی گئی تھی ماتر 18 گورخاؤں سے گورخا ریجیمنٹ کی شروعات ہوئی تھی جس کی بہادری کی مثال آج پوری دنیا دیتی ہے گورخا ریجیمنٹ کا ایک ہی نارہ ہے کہ کائر ہونے سے بہتر ہے مر جانا ان گورخاؤں سے مل کر جو ریجیمنٹ بنائی گئی تھی اس کی ستھاپنا چلا سولن کے ہی سباتھوں میں کی گئی تھی تب سے لے کر آج تک وہاں سے گورخا سینک ہر سال ماکالی کے درشن کرنے ملون قلعہ میں آتے ہیں یوں تو ملون قلعہ اس وقت شتیق رست ہو گیا تھا مگر آج بھی اس کی سندرتہ میں کوئی کمی نہیں ہے یہاں بہت پورانے پتھر آج بھی مجبوطی کے ساتھ ٹکے ہوئے ہیں اور کافی اچھائی پر ہونے کے کارن یہاں سے بہت سندر نجارے دیکھنے کو ملتے ہیں ہیماچل کا جیلا بیڑاسپور یہاں سے ساتھ ساتھ دکھائی دیتا ہے جیسا اس قلعہ کا اتحاس ہے اسے سہیجنے کی بہت ضرورت ہے مگر یہ نہ تو سرکار کی دیکھ ریکھ میں ہے اور نہ ہی پورا تتت ویبھاگ کی پہنچ میں یہاں قلعہ ونی ویبھاگ کی ادھین آتا ہے یہاں ایک بہتر پریٹن ستھل ہو سکتا ہے ہیماچل سرکار کو اس پر گوھر کرنا چاہیے پراشین کال کے دروازے اور ان پر کلاکریتیاں بہت سندر پتید ہوتی ہے یہ قلعہ کافی بڑا تھا مگر یود کے بعد بہت سی دیواریں ٹوٹ بھی کر چکی ہے مانسون کے دوران بہت ساری جھاڑیاں اور گھاس یہاں دیواروں پر اگ آتے ہیں مگر گرمیوں کے وقت میں اس قلعہ کے پتھروں کو ساپ ساپ دیکھا جا سکتا ہے ہم بچپن سے لے کر یہاں آتے رہتے ہیں اور دیواروں پر چڑھ کر عدبت نظارہ دیکھتے ہیں مگر آپ جب کبھی بھی ملون قلعہ آئیں تو اس طرح کا کوئی اور جوکھیں نہ اٹھائیں ملون قلعہ کے بارے میں ابھی اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جن کا ذکر ہم پھر کبھی کریں گے ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب جرور کریں اور ہماشر سے سمبندیت اور بھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے کمنٹ کریں بہت سبسکرائے کنم بہت سو 그대로 موسیقی موسیقی